تو یہ جو فرائض ہیں ان فرائض میں سرے فہرست اگر کسی کا نام آپ لے سکتے ہیں تو کون سا نام ہوگا نماز نماز کیا ہے نماز میں نماز میں اگر آپ دیکھیں تو نماز میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے رب کو خوش کرنے کیلئے کرتا ہے اخلاص مکمل طور پر نماز میں کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف کوئی اور چیز ذہن میں آئے تو اسے نکال دیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑتا ہے جب وہ سلسلہ آنے لگتے ہیں اور اور کیا کرتا ہے رب کریم کی تعریف کرتا ہے اس کی سنا بیان کرتا ہے اس سے دعا اور مناجات کرتا ہے اس کے سامنے اپنے جسموں کو جھکا دیتا ہے یہ سارا کام ایک نمازی جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو یہ سب کچھ کرتا ہے ایسا کیوں کرتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ رب العالمین کی رضا اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے درخت کو ہریالی ملنے لگتی ہے کونسا درخت جو اس نے اپنے دلوں کے اندر بٹھا رکھا ہے شجر ایمان شجر ایمان جو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ کر کے قائم کیا تھا اب اس کے ثبوت اور دلائل پیش کر رہا ہے پنج وقتہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کر کے ایسے ہے جیسے کہ صبح و شام اٹھوٹ کر کے آپ اپنے کیاریوں کو اور اپنے درختوں اور باغیشوں کو آپ پانی دیتے ہیں اور اسے سیچنے کی کوششیں کرتے ہیں ایسے ہم بھی اگر شجر ایمان کو ہرا بھرا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اسے سیچنا چاہتے ہیں تو پانچ وقت پابندی کے ساتھ ہمیں اسے سیچتے رہنے کا احتمام کرنا ہے اگر ایسا آپ نہ کریں تو درخت کیا ہو جائے گا سوک جائے گا بہت سارے لوگ کے درخت سوک جاتے ہیں تو جسم بھی سوک جاتا ہے اور دماغ بھی سوک جاتا ہے سکڑ جاتا ہے سوچنے سمجھنے کا میار چڑچڑا پن والا ہو جاتا ہے تنگی کی زندگی اس کے لئے مقدر ہو جاتی ہے معمولی معمولی چیز پر غزبناک ہو جاتا ہے سکڑن کی جتنی قیفیت آپ اپنے پورے بدن میں سوچ سکتے ہیں وہ سب کچھ آ جاتا ہے آتا ہے کی نہیں آتا ہے نافرمانی کر کے دیکھیں نمازیں چھوڑ کر کے دیکھیں دلوں کی قیفیت کیا ہوتی ہے یہ سب کچھ ہماری زندگی کے اندر ہوتی ہے شجر ایمان اگر سوک گیا تو اس سوکنے کا اثر اس درخت کی ٹہنیوں پر اس کے پھل پر اس کے پتوں پر سب چیزوں پر سب چیزیں سوک جائیں گے آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے دل میں نرمی نہیں آئے گی محبت نام کی چیز نہیں پیدا ہوگی سختی غلاظت اور موں سے کیا کیا بولنا لان تان پک نماؤں کیا کیا چیزیں ہیں بکتے چلے جا رہے ہیں بولتے چلے جا رہے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں یہ آدمی بہت سخت دل ہے کچھ بھی بولتا ہے کچھ بھی کرتا ہے یہ سب کان سے ہوتی ہے نمازی نہیں پڑتا نمازی نہیں پڑتا یہ نماز پہلا ثبوت تھا اسی ایمان کا لا الہ اللہ کا پہلا ثبوت تھا اور اسی کے راستے سے اس کو ہریالی ملنی تھی پر وہ ایسا نہیں کر سکا تو آہستہ آہستہ اس کی ساری شاخیں بھیلی پڑنے لگتی ہیں جیسی جیسی سستی اور کاہلی اور کوتاہی نمازوں میں آتی ہے ویسا ویسا اثر اس کے جسم کے سارے حصوں پر پڑنے لگتا ہے سستی اور کاہلی اگر ہمارے جسم اور عبادات کے اندر ہیں تو اس کے اثرات آپ پوری زندگی کے اندر دیکھ سکتے ہیں دیکھتے ہیں کی نہیں دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے الغرز یہ نماز بندے اور رب کے درمیان تعلق کا سب سے مضبوط راستہ ہے بندے اور رب کے درمیان تعلق کا سب سے مضبوط راستہ سب سے مضبوط رسی ہے یہ اگر اس رسی کو کسی نے کمزور کر دیا تو رب تک نہیں پہنچوائے گا ہم پیدا ہوئے ہیں کہیں جانے کے لئے کی نہیں ہم مسافر ہیں لیکن ہمارا سفر کہاں کہاں ہے کسی کو معلوم ہے کہاں ہم کو جانا ہے بھی سفر ہے سفر تو جاری رہتا ہے تو ہمارا سفر جاری ہے تو اس کا منتحہ کیا ہے کہاں نہیں موت نہیں ہے قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کہا ففر روئی اللہ کیا کہاں اللہ کی طرف جانا ہے جانا کہاں ہے اللہ کے پاس جانا ہے اس سفر کی انتحہ کیا ہے سفر کی انتحہ کیا ہے اللہ تک پہنچنا لیکن مضبوط رسی کو تھام کر کے ہی پہنچوائیں گے اور یہی مضبوط رسی ہے یہ جس نے کمزور کر دیا وہ نہیں پہنچ پائے گا وہ گرے گا دھڑام سے اگر رسی کو پگڑا اور کمزور ہوئی تو کشی دور چلے گا گر جائے گا آگے تک نہیں جا سکے گا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ تَكْ جَانَا ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوگا یہ تو منتحہ آپ نے بتایا شروع کہاں سے ہے کہاں سے آپ نے شروع کیا اپنا اس سفر زندگی سفر ہے کی نہیں زندگی سفر ہے کی نہیں زندگی تو سفر ہے تو اس سفر کی انتحہ تو آپ نے جان لی کیا ہے انتحہ اللہ کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے آغاز اس سفر کا کہاں سے ہوا سفر کا آغاز اللہ سے ہوا وہ سفر کی انتیاء اللہ تک ہے اللہ سے اللہ تک اللہ سے اللہ تک ہم ہر کام کے شروع میں کیا کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا شروع کرتا ہوں کس کے نام سے شروع اللہ کے نام سے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے بسم اللہ ہر کام میں بسم اللہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ اگر رب نے کام کو آگے بڑھانے کے لئے ہماری مدد نہ کی تو نہیں ہو سکتا ایک حرکت بھی نہیں ہو سکتی کر سکتا ہے کوئی شخص حرکت پتہ چلا کہ حرکت کسی بھی حرکت کے لئے ہمیں اللہ کے سہارے کی ضرورت ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں پر یہ عبادت نہیں کر سکتے اللہ جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہو جائے اسی لئے صرف تجھے سے مدد مانتے ہیں تو یہ ایہاک نستعین سے آغاز کا پتہ چلا ہے آغاز سفر کا آغاز آغاز کہاں سے ہو رہا ہے رب سے مان کر کے رب کے سہارے پر رب کے بھروسے پر بھئی آدمی نطفہ تھا پانی وہ پانی کیسے بڑا ہوا اور اس کے بعد کی جتنے بھی مرحلیں ہیں سب رب کریم کی انایتوں اس کے لطف فضل کرم کے ذریعے ہی سے سب کچھ وجود میں آیا تو سفر کا آغاز کہاں سے اور انتہا اللہ تک آغاز اللہ اس لئے بندے کو چاہیے کہ پل پل رب کریم سے وہ جڑا رہے اگر آغاز اللہ سے نہیں کرتا انتہا اللہ کی طرف نہیں کرتا تو آپ یاد رکھیں وہ ہلاکت میں ہے وہ بربادی میں ہے کوئی بھی مجلس اگر آغاز اللہ کے نام سے نہیں کرتے انتہا رب کریم کے نام پر نہیں کرتے تو وہ تباہی اور آغاز اس لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس مجلس میں اللہ کا جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ مجلس ان کے لئے ہلاکت اور تباہی کا ذکانت علیہ من اللہ تیرہ ہلاکت اور آغاز کا ذریعہ بن جاتی ہے اس لئے انسان اگر آباد رہنا چاہتا ہے آباد کرنا چاہتا ہے اپنے سفر کو کامیاب بنانا چاہتا ہے تو اسے من اللہ الاللہ من اللہ الاللہ اللہ سے اللہ تک کا یہ سفر تیہ کرنا ہوگا اگر رب کریم کی رضا اور اس کی مدد شامل حال نہیں تو ساری کی ساری چیزیں اسے حاصل ہو جائیں گی اسی لئے اللہ رب العالمین نے کہا ولا ذکر اللہ اکبر ولا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے کیا مطلب سب سے بڑا ہے یعنی یہ نعمت اگر کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو یہ نعمت دنیا کی ساری نعمتوں پر بھاری ہے یہ نعمت دنیا کی ساری نعمتوں پر بھاری ہے کوئی بھی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی انسالاتا تنہا عن الفعشائی والمرک نماز بہیائی اور برائی سے روکتی ہے لیکن آگے کیا کہا ولا ذکر اللہ اکبر تو نماز سے دو فائدہ ہمیں ملتے ہیں ایک تو وہ برائی اور بہیائی سے روکتی ہے اور دوسرا فائدہ اللہ کے ذکر کو قائم رکھتی ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ رب کو یاد نہیں کرتے کسی اور کو یاد کرتے ہیں نماز قائم کرنے کا مطلب ہے پل پل میں رب کریم کی تعریف کرنا اس کی کبریائی بیان کرنا اس کی بڑائی کے گنگانا اس کے قدرت کے نمونے کو زبان پر لانا یہ چیزیں بندہ بار بار لاتا ہے زبان پر دل میں سوچتا ہے غور کرتا ہے عباد رکھتا ہے یہ بہت بڑا فائدہ ہے جو اس کے دل کو حاصل ہوتا ہے تو دو فائدے اسے حاصل ہوتے ہیں ایک تو نماز کو جب یہ نعمت حاصل ہوتی ہے نمازی کو کہ وہ اللہ رب العالمین کا یاد کرنے والا بندہ بن گیا تو اسے دوسری چیزوں میں انٹریسٹ نہیں آتا مزا نہیں آتا کسی چیز میں دیچسپی نہیں پیدا ہوتی اچھا ہی نہیں لگتا اس لئے برائیاں اور برائیاں اور تباہیاں اور بربادی جو چیزیں ہیں گندگی وہ ان چیزوں سے ایسا شخص اپنے آپ کے دامن کو بچا کر کر رکھتا ہے اس میں انٹریسٹ نہیں میں قائم ہو گئی بار بار رب کی یاد کے بغیر وہ ایک ایک پل نہیں اپنا بیتا پا رہا ہے اسے خوشی اور مسررت اس قدر حاصل ہو رہی ہے کہ اپنے اوقات کو آباد رکھنے میں کامیاب ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو حاصل ہوئی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو مل گئی ہے یہ ہر نعمتوں میں بڑی ہے یہ تو اس عبادت کا تذکرہ تھا جس عبادت کو ہم نماز اور صلاح سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمارے شجر ایمان کو قوت حاصل ہوتی ہے اسے وقع مل جاتی ہے اسے دوام مل جاتا ہے اور اسے تازگی حاصل ہوتی ہے